اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ جس بندے نے اپنے خواب میں اپنے آپ کو احرام بانتے ہوئے دیکھا اس کی کیا تعبیر ہے اگر کوئی شک خواب میں اپنے آپ کو احرام بانتے ہوئے دیکھتا ہے اس کا مطلب اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو جلد اس کی شادی کی نشانی ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طلاق ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے جو اس سے خطا ہو گئی ہیں اس کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمانے والا ہے بڑا رحم فرمانے والا ہے اگر کوئی مریض خواب میں اپنے آپ کو احرام بانتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے لئے اس دنیا فانی سے پردہ فرمانی کی نشانی ہے اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ احرام خواب میں باند رہا ہے اور وہ اہل الشر میں سے ہے اہل الشر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جو غلط بات کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ حرام کھائے گا کیا حرام کھا رہا ہے اگر صاحب خواب یہ دیکھے کہ وہ احرام بان کر کسی جانور کا شکار کر رہا ہے تو خواب میں جانور کا شکار کرنا احرام بان کر مالی نقصان کی نشانی ہے خواب میں شتن نقص یعنی آسٹس کا شکار کرنا احرام بان کے بیداری میں اونٹ کا تاوان کرنا یعنی اونٹ کا کفارہ دینے کی نشانی ہے اور اگر خواب میں دیکھا کہ احرام بان کی کسی وحشی گھدے کا شکار کیا ہے تو بیداری میں گائیں تاوان کرنے یعنی گائیں کا کفارہ دینے کی علامت ہے گائیں کا کفارہ دینے کی نشانی ہے اگر کوئی شک پاپ میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ اور اس کی بیوی احرام باندھ رہے ہیں یعنی وہ اور اس کی زوجہ احرام باندھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی معاملے میں تلام دے گا اللہ سے دعا مانگے اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا کرم فرمانے والا مہربان ہے